اسلام علیکم ناظرین سرابر کتاب سے مخاطب ہے دو تین حمدرین خبریں ہیں بڑی خبر ہیں انٹرنیشنل خبر ہیں اور خبر یہ ہے کہ بین الاقومی اسٹیبلشمنٹ کو امریکن سپریم کورٹ بلکل گھٹنوں کی اوپر لے کر آئی ہے معاملہ یہ تھا کہ ڈانلڈ ٹرم کو انتخابات نہ لڑنے دیے جائیں چونکہ دوہزار اکیس میں اس نے کیپٹل ہل کی اوپر عملہ کروایا تھا اس نے عملہ کروایا تھا لوگوں سے لہذا اسے انتخابات سے بھائر کر دیں امریکن سپریم کورٹ نے وہاں کے قاضیوں نے وہاں کے ججز دیں وہاں کے قاضی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے یہ ریاست فیصلہ نہیں کرے گی کہ ٹرمپ انتخابات میں جائے گا یا نہیں جائے گا یہ فیصلہ وہاں کی عبام کرے گی یہ فیصلہ امریکنز کریں گے یہ فیصلہ کانگرس کرے گی کہ ٹرمپ انتخابات لڑے گا یا نہیں لڑے گا بین اللہ قومی بڑی زبدیس خبر ہے اصل چہرہ جمہوریت کا اصل جمہوری فیس ہے اس حوالے سے باتچیت کرتے ہیں ساتھ ساتھ اساق ڈار صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور یہ اس کے اندر جو باتچیت کر رہے ہیں پاکستان کے ایک بڑے ادارے کی ایک حساس شخصیت ایک ہم تلین ادارے کی شخصیت کے بارے میں باتچیت کر رہے ہیں اور یہ آڈیو لیک بھی برطانیہ سے کی گئی ہے اور یہ سارا معاملہ کیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ساتھ ساتھ جو تحریکین صاحب کی جو ریزارف سیٹس ماری گئی ہیں تقریباً ستتر ریزارف سیٹس تحریکین صاحب کی ماری گئی ہیں اب جو ڈسکشن ہو رہی ہے اسلامباد کے اندر وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ سیٹس مار کر اصل میں ایک کشن دیا جا رہا ہے نون لیک کو اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو تاکہ ایک کائنی ترمیم کی جائے ایک کائنی ترمیم کر کے کسی شخصیت کو ایکسٹینشن دی جائے یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ٹیلیویجن چینل اگر اس وقت آپ آن کریں گے راؤں تین بجھ رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب گزشتہ ڈیڑھ گھنٹے سے ٹینی سکرینوں کے اوپر موجود ہیں گوادر گئے ہوئے کبھی جاز پر کسی سے بریفنگ لے رہے ہیں کبھی نیشی اتر کر کوئی مزدور ان کے پاس لائے جاتا ہے اس کے موں پر ایسی ایسے کرتے ہیں کبھی کسی کو آٹیگر توڑا دے دیتے ہیں کبھی کوئی سیٹیفکٹ دے دیتے ہیں تو ایک پورا ماحول شہباز صاحب نے وہاں پر کریئٹ کیا ہوئے سمجھ نہیں آرہی کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں سلاب زدگار کے حوالے سے باچیت ہو رہی ہے بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر اسی طرح کے صرف آپٹکس ٹیلیویجن کے حد تک کریئٹ کیے جاتے ہیں ایشیوز کے انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہوتی یعنی آپ صرف اندازہ لگا لیں یہ جو شریف خاندان ہے یہ پانچ دفعہ اس ملک کی وزارت عظمہ ان کے آتھوں میں آئی ہے یعنی کہ وزیراعظم یہ بنے ہیں اور آٹھ دفعہ وزیراعلا کا جو جو حکومت ہے ان کے پاس آئی ہے یعنی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے آٹھ دفعہ یہ وزیراعلا بنے ہیں اور یہ مرکز میں یعنی کہ وزیراعظم تقریباً پانچ دفعہ یہ خاندان بنا ہے ٹوٹل ملائے تو تقریباً چالیس سالوں تک انہوں نے اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے ان چالیس سالوں میں یہ ملک برباد ہو کر رہے گیا یہ ملک تباہ ہو کر رہے گیا اس ملک میں غربت بڑھتی گئی اس ملک میں غربت کے لکیر سے لوگ نیچے آتے چلے گئے لیکن یہ خاندان امیر ہوتا ہے یعنی یہ سمجھ سے باہر ہے کہ شابانہ روز کوشش کر کے ہمیں غریب کو روٹی دینی ہے آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے ہمیں شابانہ روز کوشش کر کے پولیس کو ٹھیک کر رہا ہے یعنی آج تک نہ پوچ ٹھیک ہوئی نہ پٹواری ٹھیک ہوا نہ مجھے اور آپ کو روٹی ملی نہ چینی چور پکڑا گیا نہ آٹا چور پکڑا گیا کوئی بھی نہیں پکڑا گیا بلکہ آج بھی میڈیا بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ جو دو تین سال عمران خان کے تھے ان تین سالوں میں ملک برباد ہوا ہے سمجھ سے باہر ہے کہ آج بھی لوگ اس چیز کے اوپر تکیہ کیے ہوئے کہ یہ خاندار پاکستان کو کوئی ریلیف دے سکتا ہے اور ٹیلی ویشن کے ذریعے آپٹکس کیے کریئٹ کیے جا رہے ہیں جو کہ سمجھ سے باہر ہے یعنی اگر ویڈیو ویڈیو کھیلنا ہے ٹی وی ٹی وی کھیلنا ہے یا پھر ٹیلی ویڈیو کے ذریعے ایسی اوپٹکس کیئٹ کرنے تو یہی کچھ پاکستان میں ہو سکتا ہے ریلیف آپ اپنے ذہنوں میں نہ رکھیں کہ کسی طرح کر ریلیف پاکستان میں ملے گا اندازہ اس بات سے لگا لیں جعوید عباسی صاحب معزد کے ساتھ تھوڑی سے طبیعت خراب ہے میں لگا لگا لہا خراب ہے تو اس طرح سے بولنے میں تھوڑی سے دشواری ہو رہی ہے جعوید عباسی صاحب جو بڑے کلوز ہیں شریف خاندان کے گزرشتہ دن پارس جنزیب صاحبہ کے شو میں ٹیلی ویڈیویجن پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا بوجھ اٹھانے جا رہی ہے حکومت کہ اس کے نیچے یہ خود دب کر مر جائیں گے بالکل مدد یہ پوری نہیں کر سکتے یہ سوال ہی نہیں پدا ہوتا کہ یہ مدد پوری کریں انہوں نے کہا مدد تو دور کی بات ہے سولہ ماہ سے بدترین کارکردگی ان کی ہوگی اس اسمبلی پر آلریڈی سوالات ہے عمران خان کم بیک کر چکا ہے دو کروڑ نیا ووٹر ہے جس نے پاکستان کی حقیقت کو بدل دیا ہے یہ ان کے اپنے دوست ان کے اپنے خاندان کے لوگ ان کے اپنی فیملی کے لوگ یہ باتچیت کر رہے ہیں کہ جناب جو نیا ووٹر آیا ہے اس نے چیزیں بدل کر رکھنی ہیں لہذا یہ کسی بھی طور پر یہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے لیکن اس کے باوجود ظاہرہ اپٹیکس لیٹ کر رہے ہیں اب جو خبر ہے خبر یہ ہے کہ جناب عساق دار صاحب کی ایک آڈیو لیگ ہوتی ہے اور یہ آڈیو برطانیہ موجود جناب آدھر راجہ صاحب لیگ کرتے ہیں آدھر راجہ صاحب سے تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے سمجھ نہیں آتی کہ لا تعلقی کا اظہار اس شخص سے کیا جاتا ہے جو آپ کا اپنا ہو یا جس کے ساتھ آپ کی کوئی تعلقات ہوئی یا آپ کے کوئی مراسم ہو جو آپ کے لئے کام کر رہا ہو آدھر راجہ اپنی کمنٹری کرتے ہیں لیکن جس طرح تاریخ مطین صاحب نے کہا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اظہار لا تعلقی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی نہیں کہ بھی تعلق بھی تھا تو یہ سمجھ سے نہیں ہے سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح کی پرس کانفرنس تھی یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے لیکن عساق دار صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے ایک تو اس لنباد آئی کوٹ کے اندر بھی آڈیو ویڈیو لیک کا معاملہ چل رہا ہے اور بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی اس سے پہلے پاکستان کے ایک فارمر چیف جسٹس کے بیٹے کی آڈیو لیک ہوئی اور جسٹس بابر ستار صاحب اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اس لنباد آئی کوٹ کے اندر لہذا یہ آڈیوز لیک نہیں ہونے چاہیے پہلے تو اسے کنڈم کرنا چاہیے کہ کسی بھی طور پر یہ آڈیو ویڈیو لیک ہونے کا جو سسٹم ہے یہ بند ہونا چاہیے چونکہ اس ملک کا پیل نامی لیکستان رکھ دیں کہ جہاں پر ہر چیز لیک کروا دی جاتی ہے ہر چیز پھینک دی جاتی ہے مارکٹ میں لہذا کسی بھی طور پر ایک تو یہ ہے کہ یہ اسے کنڈم کرنا چاہیے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ حساکدار صاحب جو گتکو کر رہے ہیں باتچیت کر رہے ہیں یہ ایسا محسوس ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے ادارے کی یعنی پاکستان کے صاحبی کارمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے گفتکو کر رہے ہیں اور گفتکو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس سے پہلے کسی کی اتنی بدنامی نہیں ہوئی کسی بھی ادارے کی سربراہ کی جتنی جنرل باجوہ صاحب کی ہو رہی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کا ایک دب دبا ہوتا تھا ان کا ایک روب ہوتا تھا اس نے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کروں یعنی جتنی اس کی نام نیم کالنگ کر کے بدنامی ہو رہی ہے اتنی کسی کی بھی نہیں ہوئی اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ منافقت کی وہ سب عبرت کا نشانہ بنے ہیں جن میں شاید خلقہ نباسی اور مفتا اسماعیق صاحب کا وہ نام لے گئے تو یہ کلیئر کٹ ہے کہ یہ پرانی آڈیو ہے یہ پہلے لیک کی گئی ہے پہلے ریکارڈ کی گئی ہے اور پھر یہ لیک کی گئی ہے اب یہ بہت سارے صافی ہیں بھی پاکستان کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹیلی فونی کنورسیشن نہیں ہے بلکہ یہ فیس ٹو فیس کنورسیشن ہے کسی سے باتچیت کر رہے ہیں کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی دو تین بندوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لکھ ریکارڈ کی گئے اور آج یہ منظر ایام پر لائی گئی ہے اور وہاں پر بیٹھی ہوئی ظاہر ہے جو شخصیات تھی انہوں نے یہ ساری چیزیں منظر ایام پر لائی ہیں تو یہ لیکیج کا جو سسٹرم ہے پاکستان کے اندر وہ اب بھی جاری ہے کل پر سکومی اسمبلی میں جب میں نے فاروق ستار صاحب سے پوچھا کہ آپ لوگ جو ملاقاتیں کرتے ہیں اس دوران آڈیو ریکارڈ ہو کے لیک ہو جاتی ہیں تو اس کا کیا کریں گے تو انہوں نے کہا ہم آڈیو لیک کرنے والے کوئی لیک کریں گے تو وہ ضروری ہے کہ اس لمباد آئی کورٹ کے اندر معاملہ بھی ہے جو آڈیو ویڈیو لیک کرتا ہے پہلے انہیں لیک کیا جائے اور اس کے بعد دکھا جائے کہ آڈیو ویڈیو کے اندر حقیقت کیا ہے چونکہ جب تک وہ اصل بندہ لیک نہیں ہوگا جب تک چیزیں آگے نہیں جائیں گی اب یہ بھی ظاہر ہے اس لمباد آئی کورٹ کے اندر ڈیبیٹ ڈسکیشن ہوئی ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھوریٹی نے یہ کہا ہے کہ جنب لیکل ہی ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر کور موجود ہے کہ ہم کال کو ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن کال کو ریکارڈ کر کے یا لیک کرنا بھی کسی لیکل کورٹ کے اندر شامل ہوتا ہے یا کوئی آڈیو لیک ہو جائے یا منظر یہاں پر آ جائے اگر ریاست یہ ریکارڈ نہیں کر رہی ہے تو پھر یہ کون ہے جو ملک کے اندر ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے اور لیک بھی کر رہا ہے یہ پاکستان کے اندر زائر اٹھ رہے ہیں پاکستان کے اندر سب لوگ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں نیبیل کبول صاحب کا میں نے انٹرویو کیا وہ اپنے انٹرویو میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی کاروائی ڈال نہیں ہو تو میں اپنے موبائل فونز گھر سے باہر جا کر بیڑے میں چھوڑ کر رہا ہوں اس کے بعد میں گھر میں آ کر کوئی گپ شاب کرتا ہوں اگر کرنی ہوتا ہوں اب خود اندازہ لگانے ایک لاؤ میکر ایک اسمبلیز کا ممبر ہے کہ میں نے یہ بات چیت کر رہا ہے کہ جناب اگر ہمیں کوئی گھر کے اندر بات کرنی ہو تو ہم اپنی ٹیلی فونز جا کر بیڑے میں چھوڑ گا رہا تھے اس کے بعد اگر ہم معاملات کو آگے کر رہتے ہیں یہ پاکستان کے لوگ میکرز اب بقیادہ بات چیت کر رہے ہیں اب جو ریزرڈ سیٹس کا معاملہ ہے تحریک انصاف کی ریزرڈ سیٹس کے اوپر انہوں نے کلاڑی چلائی الیکشن پرشنا پاکستان میں ستتر ریزرڈ سیٹس تحریک انصاف کی ماری گئی ہیں نون لیگ کا نمبر جو اس سے پہلے دو سو ایک تھا اسے دو سو چوبیس کر دیا گیا ہے یعنی کہ اس پوزیشن میں نون لیگ کو لے کر آئے ہیں جہاں پر یہ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں اور آئینی ترمیم اس وقت کس لئے کی جائے گی کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسی آئینی ترمیم کی جائے کہ پاکستان کے جو موجودہ چیز جسٹس ہیں انہیں ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے یعنی قاضی فائز صاحب کا جو ٹنیور ہیں پچیس سکتبر کو ختم ہو رہا ہے قاضی صاحب پچیس سکتبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں یعنی چند ماہ میں ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن وہ تب ہی کنٹینیو کر سکتے ہیں جب انہیں ایک آئینی ترمیم کے لیے دے کر ان کے یا تو ٹنیور میں اضافہ کی جائے یا پھر ایج لیمٹ میں اضافہ کر کے انہیں مزید دو ڈھائی سالوں کے لیے وہاں پر بٹھایا جائے تو یہ اس لمباد کے حلقوں میں ڈسکشن موجود ہے کہ اس نمبر تک پہنچنے کے لیے ہر جتن کیا گیا تاکہ قاضی صاحب کو یا پھر کسی جج کو ایکسٹینشن دی جائے اور ان کی ایکسٹینشن کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے تاکہ وہ وہاں پر بیٹھے رہے ہیں چونکہ ماضی میں جو ایکسٹینشن دی ہیں ان کے اوپر آج تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ان کے اوپر افسوس کرتے ہیں انہیں کنڈم کرتی ہیں اور اگین یہ ایک اور ایکسٹینشن کی باتی تو رہی اور اس کے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ نمبر دو سو چوبیس تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری تھا اب جو بڑی خبر ہے بڑی خبر یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ انتخابات لیٹس آگیں گے ٹرمپ ایس بیک امریکن پولیٹیکس میں دنیا گلوپل پولیٹیکس میں زائرہ ٹرمپ کی ایک الگ سوچ ہے الگ نظریہ سے چلتا ہے اور اس کے جو امپلکیشنز ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی ہوں گی آپ کو یہاں دوگا خان کی اور ٹرمپ کی ایک ملاقات بڑی تگڑی ملاقات تھی لیکن جب بائیڈن ایڈویسٹریشن آئی تو انہوں نے ٹیلی فون پر خان سے باتشیت بھی نہیں کی تھی اور کلیرلی پتا چل گیا تھا کہ بائیڈن ایڈویسٹریشن خان کے بارے میں سوچتی کیسا ہے لیکن ٹرمپ کے بارے میں زائرہ کیپٹل ہیل کا معاملہ تھا اور جو وہاں کی فورٹینٹ ایمینڈمنٹ ہے آئینی ترمیم ہے وہ لے کر جناب پہلے کولوریڈو کو عدالت میں لے کر گئے وہاں پر انہوں نے ٹرمپ کو بائر کر دیا تھا پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور سپریم کورٹ کے معزز ججیز نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہمارا کوئی حق نہیں پہنچتا ریاست کا کوئی حق نہیں پہنچتا کازیوں کا ججیز کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی شخص جس کے پاس امامی منڈیٹ ہو اسے انتخابات سے بائر کر دے یہ معاملہ صرف امام ڈیسائیڈ کر سکتی ہے یہ فیصلہ امام کر سکتی ہے یہ فیصلہ کانگرس کرے گی جن کے منتخب لوگ وہاں پر آئیں گے یعنی کانگرسمن کریں گے کہ ٹرمپ کا مستقبل کیا ہوگا لیکن ٹرمپ کو انتخابات لڑنے دیں الیکشنز کے اندر ٹرمپ کی موجودی ہونی چاہیے تو ایک تاریخی فیصلہ ہے ایک تاریخی ججمنٹ ہے اور وہاں کی کازیوں نے وہاں کی تگڑی اسٹیبلشمنٹ یا بنالا قومی اسٹیبلشمنٹ کو گٹنوں پر لے کر رہا ہے اور انہیں شکست دی ہے کیا رکھیے گا اپنا اللہ حافظ